اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بالوں کو خوبصورت اور مضبوط بنانے کے بہترین گریلو ٹوٹکے اگر آپ کے بال دو موہے ہو رہے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے سرسوں کے تیل میں ویٹمن ای کا تیل ملا کر بالوں میں مالش کریں کچھ ہی دن میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو ملے گا ایک دیچگی میں تھوڑا سا پانی اوبال کر اس میں تین چمچ کالی چاہے کی چپتی اور ایک چمچ نمک ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اس پانی کو ٹھنڈا کر کے بالوں میں لگائیں اور ایک گھنٹے بعد دھولیں ہفتے میں ایک بار ایسا کرنے سے آپ کے سفید بال قدرتی طور پر کالے ہونا شروع ہو جائیں گے بالوں کو سیدھا اور نرم ملائم کرنے کے لیے دو کپ پانی میں ایک انڈا شامل کر کے انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں پھر اس میں دس منٹ تک اپنے بال بھیگویں اس کے بعد اپنے بالوں کو پلاسٹک کور کے ساتھ لپیٹ دیں آدھے گھنٹے بعد اپنے بال نارمل پانی کے ساتھ دھولیں اس طرح آپ کے بال نرم ملائم اور سیدھے ہو جائیں گے پندرہ دن میں ایک بار بالوں والے برش اور کنگوں کو شیمپو کے پانی میں بھیگو دیں پھر خراب ٹوٹ پرس سے صاف کر لیں اس سے بالوں میں جرد سیم نہیں لگتے اور بال صحت مند رہتے ہیں بالوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بنانے کے لیے مہندی میں چھے لنگ پیس کر ملا لیں اب اس میں تھوڑا سا غیتون کا تیل اور ایک انڈے کی زردی بھی ڈال دیں اب انہیں ملا کر پیسٹ بنائیں اور دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں دو گھنٹے بعد اس مہندی کو بالوں میں لگائیں اور کم سے کم تین گھنٹے بعد کسی اچھے شیمپو سے دھولیں اس سے آپ کے بال مضبوط لمبے اور گھنے ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں سے خوشکی اور شکری کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ہر پدرہ دن بعد اس عمر کو درہائیں آملہ زیتون اور بیدام کا تیل ہم وزن لے کر تھوڑی سی کلونجی اس میں شامل کریں اور تین سے چار دن کے لیے دھوب میں رکھ دیں پھر ازانہ راست ہوتے وقت اسے اپنے بالوں میں لگائیں اور صبح اٹھ کر کسی بھی اچھے شیمپو سے سر دھولیں کچھ ہی دن میں بالوں کا جڑنا بند ہو جائے گا اور بال لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے جزاک اللہ